اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک تو جی آج کا ولوگ آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں تین بجے سے تقریباً تین بجے ہیں جب میں نے اپنے لئے بنائی تھی بلیک کافی بلیک کافی جو ہے اس سے بھی ویٹ لوز ہوتا ہے اور اس سے بہت بہت فاسٹ ویٹ لوز ہوتا ہے اگر ہم اس کو بلیک کافی کو دودھ میں لیں تو یہ فیٹ کرتا ہے لیکن اگر ہم اس کو پانی میں بوائل کر کے لیں تو پھر یہ ویٹ بڑی جلدی لوز کرتی ہے لیکن اس کا جو سائٹ افیکٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو پینے سے نا اس کو پینے کے بعد تقریباً 6-7 گھنٹے وہ نیند نہیں آتی اس کا ایشو یہ ہے کہ اگر میں اس کو لیتی ہوں نا صبح کے ٹائم تو پھر مجھے رات میں جو ہے وہ دیر سے نیند آتی ہے لیکن ویسے جو ہے یہ ویٹ لوز کے لئے بڑی اچھی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کپ بھڑ کے جو ہے وہ اپنے لئے بنائی ہے پی بلیک کافی اور رات میں میں نے کھا لیا زنگر کیونکہ میں آئی تھی اپنی امی کی طرف تو بھائی میرے لے لیا تھا زنگر برگر جو میں نے اور موسا نے جو ہے وہ کو بھی جو آئے گیا یہ کیچپ کھول کے ڈالیں ملائکہ کا علیدہ سے تھا بول دے کے چلے گی باہر اور یہ میں نے اور موسا نے جو ہے وہ کھایا اور یہ میں نے اپنے لئے منگوایا تھا پینٹین کا کنڈیشنر یہ بھی جو ہے کنڈیشنر بھی جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ سردی ہیں سردیوں میں بال جو ہے وہ کافی رف ہو جاتے ہیں تو جب تک ہم بالوں کو اچھی طریقے سے موسٹرائز نہیں کرتے تو بال جو ہیں وہ بلکل ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو میں نے اس لئے بالوں کو موسٹرائزنگ کے لئے کنڈیشنر منگوایا تھا اور پھر یہ نیکس ری کا ولوگ ہے تو بھابی نے مجھے فرائے کر کے دی تھی پیش اس میں مسالہ اتنا اچھا ماشاءاللہ سے میک سوابہ تھا بہت مزہ آیا کھانے کا اور اس کے بعد جو تھی وہ میں نے بنائی اپنے لئے دودھ اور گاجرے دودھ گاجرے جو ہے یہ بیسک جو ہے یہ پنجابیوں کی ڈیش ہے جو کس بر ناشتے میں لی جاتی ہے تو یہاں میں نے جو ہے بھائی نے مجھے لا دیا تھا دودھ کے پتیلی کافی پڑی ہے اس لیس میں دودھ کم لگ رہا ہے لیکن یہ دودھ کافی اچھا حاصل تھا تو یہاں میں نے جو تھی وہ چار گاجرے جو ہیں وہ کٹ کر لی تھی لیکن جب میں نے ان کو باری کٹا تو مجھے تین ہی کافی لگی کیونکہ دودھ میں نے کبھی ایسا نہ ہو کہ گاجرے زیادہ ہو جائیں اور دودھ جو ہے وہ کم پڑ جائے تو میں نے جو ہے یہ تین گاجرے باری باری کٹ کر لی اور دودھ کو بوائل کر کے تو میں نے اس میں ایڈ کر دی گاجرے اور میں نے اس کو کافی دیر تک پکایا اتنا پکایا اتنا پکایا کہ دودھ کی جو رنگت تھی وہ چینچ ہو گئی اور جو گاجرے تھی وہ دودھ کے اندر مکس ہو گئی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے گاجرے اور چینی میں نے بلکل معمولی سے ڈالی تھی کیونکہ بہت زیادہ پکنے کے بعد جو ہے وہ دودھ نے بھی مٹھاس چھوڑی اور گاجروں نے اپنی مٹھاس بھی چھوڑی تو اس کو میں نے بلکل دھیمی آنچ پر پکایا تھا بلکل دھیمی ہے بلکل لائٹ ویڈ ایسے جیسے موبتی کی ہوتی ہے نا آنچ اتنی آنچ پر میں نے اس کو پکایا تھا اور یہ آپ بلیف کریں اتنی زیادہ ٹیسٹی بنی یہ میری امی بناتی ہوتی تھی ہمیں ناشتے میں دیا کرتی تھی آپ کو پتہ ہے جو ماں کی ہاتھ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کبھی بھی نہیں بھولتا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں شاید کبھی بھی نہیں بھولوں گی کبھی بھی نہیں بھولوں گی مجھے آج بھی جو ہے وہ یاد ہے کہ ہمیں جب ہم سوکے افتے تھے تو میں نے یہ بنایا ہوتا تھا اور ہمیں ناشتے میں میڈیا کرتی تھی اور ہم بڑے مزے سے کھاتے تھے کیونکہ ماں کے ہاتھ کا آپ کو پتہ ہے پیار ہی دھوز ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو اتنا زیادہ پکایا ہے کہ دودھ بلکل خوش ہو گیا ہے اور جو گاجریں ہیں وہ اس کے اندر بلکل مکس ہو گئی ہیں یہ میں بھی آپ کو آگے بھی آگے چل کے دکھاتی ہوں کہ اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ کتنا اچھا ہو گیا ہے یہ دیکھیں بلکل ابھی اگر میں چاہتی تو اس کو میں اور بھی پکا سکتی تھی اتنا پکاتی کہ یہ کھویا ہو جاتا یہ دیکھیں لیکن میں نے جو ہے وہ دودھ کی چوکے رنگا چینج ہو چکی تھی اور گاجریں جو تھی وہ اچھے تنا سے پک چکی تھی تو اس لئے میں نے اس کا جو چولا ہے وہ بند کر دی لیکن یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ کھویا کی شیپ شکل میں آنے کے لیے بلکل ریڈی ہی ہے اور اس کو میں نے دودھ میں بیٹھ کے کھایا اور یہ تھا امی کا ٹیرس وہاں سے میں نے تھوڑا سا باہر کا بیو لیا بچے جو ہمیں دوسرے کمرے میں لڑ رہے ہیں تو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور یہ میں نے مانگایا تھا لائنر این مسکارا جس کا جو میں آپ کو نیکس ویڈیو میں دوں گی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ